موسیقی 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 چونکہ اس کے اندر جتنی باتیں لکھی گئی ہیں وہ کسی امبیسٹر کے پرویو میں آتی ہی نہیں ہے ایک امبیسٹر سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہوں کو تبدیل نہیں کر سکتا ایک امبیسٹر جو ہے اس ملک کی سیکیورٹی کی پالیسی تبدیل نہیں کر سکتا ایک امبیسٹر جو ہے وہ ملک کے اندر غیر ملکی اپنیز کی زیادت نہیں دے سکتا لہذا وہ ساری باتیں جو اس میموں میں لکھی گئی تھیں جب تک کہ آلہ ترین سطح کے اوپر کسی کی بلیسنگ نہ ہو یا کسی کا بریف نہ ہو وہ امبیسٹر ان کو آگے پہنچا نہیں سکتا تھا لہذا ہمارا فرض ہے قومی فرض ہے کہ مسلح فاج کے ادارہ ہمارا قومی ادارہ ہے اس کے جو پانچ ساڑھے پانچ لاکھ لوگ ہیں جو دفاع کر رہے ہیں ملکہ آج بھی سیاچین کے اوپر یا رات کو ملک کی باؤنڈریز کا دفاع کرتے ہیں اگر اس ادارے کے حکمات کو یا اس ادارے کی پربانی کو کوئی سیاستدان یا کوئی شخص اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس طرح غیر ممالک کے آگے پروخت کرنے کی خوشش کرتا ہے اس بات کو پتہ لگنا چاہیے ہم اس بات کی اجازت نہیں دیا سکتے آگے جنرل مشرف نے اپنی حکومت کی سیاسی حمایت کی خاطر ہمارے ملک کے مفادات کا سودا کیا غیر ملکی اڈے دے دیئے کسی دنیا کے ملک میں اس طرح غیر ممالک کو اڈے نہیں دیے جاتے جس طرح ہم نے فور فری اپنے اڈے غیر ممالک کو پیش کر دیے یہاں ہماری جماعت کا یہ محقف ہے کہ enough is enough and it is about time کہ اس معاملے کی thorough investigation ہو اور وہ تمام لوگ جو اس سے متعلق ہے کہ عدلیہ میں اپنے information کو share کریں تاکہ transparent طریقے سے قوم کو اصل جو اس کے محرک ہیں یا جو مجرم ہیں ان کا پتہ چل سکے صحیح ایسنگوال صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیئے گا سر یہ حساس معاملہ ہے آپ نے کہا اس میں آپ نے اپنی ساری policy side line کر کے آپ نے صرف اس کے سچ کے ڈھونڈنے کے لیے آپ صاحب نے آئے ہیں اگر عمران خان صاحب کو petitioner بننا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی بھی petitioner بن سکتا ہے اگر وہ بننا چاہتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے انہیں بھی welcome کریں گے چونکہ اس وقت تو جو ملک کو مسائل درپیش ہیں وہ ایک incompetent corrupt regime کے ہاتھوں ملک کی معیشت جو ہے وہ ہیمریج کا شکار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس corruption کو ختم کرنے کے لیے اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے وہ سب لوگ جو بہتر پاکستان پر یقین رکھتے ہیں بجائے وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں opposition کو کمزور کریں اس امت سے نجات کے لیے جمہوری طریقے سے ہم سب کو اپنی جد و جہد کو مربوط کرنا چاہیے اور اگر عمران خان صاحب واقعی پاکستان میں تبدیلی کے لیے سنجیدہ ہیں تو پہلے وہ زرداری صاحب کے سے نجات کے لیے جمہوری طریقے سے ہمارا ساتھ وہ بھی تعاون کریں ہم سب ملکر ایک تبدیلی لائیں اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ہم نبٹ لیں گے لیکن جب وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہم پر بھی تنقید کرتے ہیں اپزیشن کو بھی تقسیم کرتے ہیں تو اس سے سوالات اٹھتے ہیں کہ پردہ نہیں ہنت کا تکیاب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا thank you very much for joining us ہم ایک بریک لیتے ہیں بیورز آپ دیکھ رہنے سیاست منہ ہے grundم ایک بھی ایک ہور پر بریک